السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کو اپنے یوٹیوب چینل تبی جوائر میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کریر سے ہوں گے کافی دن ہو گئے ہیں میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی آج پھر ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین یہ ویڈیو ہے گندگ کو مدبر کرنا ناظرین آپ کو جتنی بھی گندگ مدبر کرنی ہو اس نہیں دے لیں مثال کے طور پر آپ کو ایک پاؤ گندگ لینی ہے تو ایک پاؤ گندگ لیں اس کے بعد اس کو تھوڑا سا دردرہ کوٹ لیں دردرہ کوٹ لینے کے بعد آپ ایک برطن میں تھوڑا سا گی ڈال کر اس کو چولے پر آگ میں رکھیں چولے پر رکھیں تاکہ گی گرم ہو جائے گی گرم ہو جانے کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے گندگ اس گی میں شامل کرنی ہے اور آنچ ہلکی رکھنی ہے اگر آنچ تیز ہو گئی تو گندگ جو ہے وہ جل جائے گی ناظرین جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ہم نے اس میں گی ڈال دیا ہے گی ہلکا گرم ہو چکا ہے آپ اس میں گندگ ہم شامل کر رہے ہیں یہ پوری گندگ ہم نے شامل کر لیے ناظرین یہ تقریبا ہمارے پاس ایک پاؤ گندگ ہے ٹوٹل ایک پاؤ گندگ ہے اس کو ہم مدبر کر رہے ہیں اور یہ طریقہ سارا آپ کو ہم بتا بھی رہے ہیں ناظرین یہ گندگ جب پگل جائے گی تو اس کو دودھ میں ڈالنا ہے پوری گندگ کو آج تیسے دودھ میں انڈیل دیں جب ٹھنڈی ہو جائے تو دوبارہ اس کو اسی طریقے سے چولے پر رکھ کر پگلائیں جب گندگ بلکل تیل ہو جائے یہ پورا طریقہ ہم آپ کو ویڈیو میں بتا رہے ہیں ناظرین دکھا بھی رہے ہیں یہ بلکل گندگ پگل جائے گی تو اس کے بعد ہم اس کو دودھ میں انڈیل دیں گے ناظرین یہ کیا رکھیں کہ آنچ جو ہے اس میں ہلکی آنچ رکھنی چاہیے تیز آنچ نہیں رکھنی چاہیے اگر تیز آنچ رکھیں گے تو گندگ جو ہے وہ جل جائے گی اس لیے آنچ بہت ہی ہلکی آنچ رکھنی چاہیے یہ دیکھ رہے ہیں ناظرین ابھی یہ گندگ ہماری پگل رہی ہے اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل یہ تیل نمہ ہو رہی ہے آستے آستے یہ گندگ پگل کر بلکل تیل بن جائے گی یہ دیکھیں ناظرین تقریباً گندگ جو ہے وہ پگل چکی ہے ابھی یہ چمچ کی مدد سے ہلاتے رہیں تاکہ پہندے میں گندگ جل نہ جائے اس کو الکا سا ہلاتے رہیں تاکہ گندگ نیچے پہندے میں جل نہ جائے ناظرین یہ گندگ بلکل ابھی پگل چکی ہے ہم اس کو ابھی دودھ میں ڈالیں گے دودھ میں ڈالنے کے بعد اس کو دوبارہ اسی طریقے سے ہم آگ پر رکھ کر گرم کریں گے بلکل اسی طرح سے جب یہ گندگ پگل جائے گی دوبارہ تو پھر دوسرا نیا دودھ لیں گے ہر بار ناظرین دودھ نیا لینا ہے دودھ اتنا ہو کہ جس میں گندگ جو ہے وہ ڈوب جائے ہم نے تقریباً آدھا کلو کے قریب دودھ لیا ہے اور ایک پاؤ ہماری گندگ ہے آدھا پاؤ میں یہ آدھا کلو میں گندگ ڈوب جائے گی اور تھنڈی ہونے کے بعد اس کو پھر دوبارہ ہم نکال کر اسی طریقے سے عمل کریں گے تقرار عمل تقریباً مختلف کتابوں میں لکھا ہوتا ہے تین مرتبہ اس طرح سے کرنے سے گندگ مدبر ہو جاتی ہے عموماً سات مرتبہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ سات مرتبہ گندگ کو دودھ میں بجاؤ دیں گندگ کو پگلا کر دودھ میں بجاؤ دینا ہے لیکن دودھ جو ہے وہ ہر بار نیا لینا ہے پہلے غلا دودھ جو ہے وہ اس کو پھیک دینا ہے ناظرین یہ ہم نے یہ پہلا بجاؤ دیا ہے دودھ میں یہ تقریباً آدھا کلو کے قریب ہے دودھ اور یہ گندگ ہماری ایک پا ہوئے اس میں ڈال دیا ہے ہم نے جب یہ گندگ تھنڈی ہو جائے گی تو پھر اس کو دوبارہ الکا سا کوٹ کر اس کو دوبارہ دوبارہ اس میں کھڑائی میں ڈال کر اور گھی بھی ڈالنا ہے گھی گائے کا ہو تو بہتر ہے اور دودھ بھی گائے کا بہتر ہے اگر گائے کا نہیں ملنا تو پھر بینس کا بھی کام اس سے بھی لے سکتے ہیں بینس کے دودھ سے بھی تو ناظرین ہم نے یہ دوبارہ اس کو گندگ کو پھگلایا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کو دوبارہ سے گندگ کو پھگلا کر اسی طریقے سے ہم دودھ میں ڈالیں گے ناظرین یہ تقریباً ہم چار مرتبہ کریں گے چار مرتبہ کے بعد یہ گندگ ہمارا مدبر ہو جائے گا اور دواؤں میں ڈالنے کے قابل ہو جائے گا گندگ بہت سے حکمہ گندگ جو ہے کہیں نہ کہیں نقصان دے سکتی ہے اس لیے پرانے کتابوں میں اور پرانے جو حکیم ہیں وہ کہتے ہیں کہ گندگ کو مدبر کر کے ہی استعمال کرنا چاہیے یہ ہم نے دوبارہ اس کو پھگلا دیا ہے یہ دیکھیں گندگ پھگل چکی ہے پھر ہم نے دودھ بھی پہلے والا دودھ جو ہے وہ الگ کر دیا ہے وہ ابھی دوبارہ استعمال نہیں کرنا ہے ابھی پھر دودھ جو ہے وہ تازہ لینا ہے دیا دودھ لینا ہے تازہ جو پہلے جو ہم نے گندگ بجائی تھی وہ دودھ ہم نے الگ کر دیا ہے ابھی اس کو چمچ کی مدد سے ہلاتے رہیں تاکہ گندگ جو ہے وہ جلنے نہ پائے گندگ بلکل تیل ہو چکی ہے اس کو ہم نے بھی دوسرے مرتبہ دودھ میں بجاؤ دیں گے ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں آپ ویڈیو میں مکمل اس کا جو جانکار یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں ناظرین یہ نسکہ ابھی دوسرا دودھ لیا ہے اور دودھ کے اوپر جو ہے یہ گھی آ گیا ہے گائے کا گھی اور گندگ نیچے بیٹھ جاتی ہے ٹکی کی شکل میں اس کو پھر دوبارہ نکال کر اسی طریقے سے تین مرتبہ چار مرتبہ بعض حکمہ سات مرتبہ کہتے ہیں بعض اس سے بھی زیادہ بتیس مرتبہ بھی کہتے ہیں لیکن سات مرتبہ تین مرتبہ سے لے کر سات مرتبہ اسی طریقے سے عمل کرنے سے گندگ جو ہے مدبر ہو جاتی ہے یہ بالکل ہماری گندگ تیار ہو چکی یہ اندر ٹکی ہے یہ وہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں اس گندگ کو ہم باریک ابھی کیا کرنا ہے کہ اس کو گندگ کو نکال کر ایسے کپڑے پہ رکھیں یا بہتر یہ ہے کہ گرم جو ہے پانی اس میں یہ ٹکی جو ہے گندگ والی اس کو ڈال کر گرم پانی میں تاکہ اس کا گھی وغیرہ جو ہے دود وغیرہ وہ بالکل نکل جائے اور بالکل ساف ہو جائے اس کو ہم نے ابھی گرم پانی میں نہیں ڈالا گرم پانی میں ڈالیں گے اور اس کا دود جو ہے وہ اور گھی بالکل نکل جائے گا پھر اس کو کپڑے پر رکھ کر سکا کر پھر اس کو پاورڈر بنا کر پھر استعمال کریں گے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ حافظ